دھنوات سے ہے دھنوات کے پرانا بازار میں دیر رات بھیشن آگ لگ گئی اس میں سبجی منڈی کی قریب ڈیر سو دکانیں جل کر خاک ہو گئی دمکل کی چار گاڑیوں نے کڑی مشکت کے بعد رات کے دو بجے کے قریب آپ پر کابو پایا آپ کیسے لگی اس کا خلاصہ بھی تک نہیں ہو پایا لیکن آپ دیکھئے کہ دھنوات کے پرانا بازار میں سبجی منڈی کے پاس کتنی بھیانک آگ لگی تھی آپ کی لپنیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا سیوان زلے کے سرائے علاقے میں بیتی رات ایک بتھان میں بھیشن آگ لگ گئی آگ اتنی بھیاوہ تھی کہ اس کی چپیٹ میں آس پاس کے چھے اور گھر آ گئے اس گھٹنا میں لاکھوں کا سامان جل کر راک ہو گیا آگ لگنے کے بعد اسثانیہ لوگوں نے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی سوچنا ملنے کے بعد پہنچی دمکل کے ٹیم نے کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا بیگو سرائے میں بے خوف امرادیوں نے چناوی رنجش میں دو بھائیوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گھٹنا بلیہ تھانا کے مدو سودن پور دیارہ کی ہے ہتیا سے ناراض سے لوگوں نے بیگو سرائے سے در اسپتال میں جم کر ہنگامہ کیا مارے گئے مہش رام اور رامپرکاش رام چچیرے بھائی تھے اور مہش رام مکھیا پر کے لیے چناو لڑ رہے تھے اس گھٹنا کے بعد علاقے میں دہشت کا ماحول ہے اس ہتیا کانٹ کے بعد گسائے لوگوں نے کلیکٹریٹ کا گھیراؤ بھی کیا چھپڑا کے گرخہ تھانا کے مارائن پور سفی ٹولا میں ایک دیور نے بھاوی کی ہتیا کر دی اور فرار ہو گیا مرتق کے پریوار والوں کا آروپ ہے کہ سسرار والوں نے دہیج کے پچاس ہزار روپیوں کے لیے ان کی ہتیا کر دی بارداد کے بعد سے تمام آروپی فرار ہیں پولس معاملے کی تبتیش کرنے میں جھٹی ہے گیا کے گروہ میں دبنگوں کا کہر گاؤں کے ہی ایک شخص پر ٹوٹ پڑا آروپوں کے مطابق دبنگوں نے راج مستری کا کام کرنے والے رامروپ یادب کا ہاتھ تلوار سے کٹ دیا اور اس کا ایک پیر بھی توڑ دیا رامروپ کا علاج اے این ام سی ایچ میں چل رہا ہے ڈاکٹروں کے مطابق پیڑیت کا بایا ہاتھ بھی زخمی ہے اور اسے بھی کٹنا پڑ سکتا ہے پیڑیت کا کہنا ہے کہ آروپیوں کے ساتھ پچھلے سال ہولی کے دوران بیواد ہو گیا تھا اور بدلہ لینے کے ارادے سے اس پر حملہ بولا گیا پولیس نے اس معاملے میں پانچ آروپیوں کے خلاف پہ پیار بھی درج کر لی تھی کوئلا نگری دھنباد میں دیویانگ سرہب کا معاملہ سامنے آیا ہے گووین پورتھاناک شیطر کے کنگالی بستی میں لوگوں نے آروپی یوک کو پکڑ کر پولیس پہ حوالے کر دیا پولیس یوک کو حراست میں لے کر ماملے کی جانچ کرنے میں جھٹی ہوئی ہے آروپ ہے کہ یوک نے شادی کا جھانسہ دے کر دیویانگ کا یون شوشن کیا سمڈگا میں ایک انجیو کی اور سے آئیو جیت موٹی ابھیند آپریشن شویر میں مریضوں سے پیسے وصولنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس بات کا خلاصہ اس وقت ہوا جب ایک بجرک مریض نے اپایوکت کے پاس شکایت کی جانچ کے دوران اس بات کا خلاصہ ہوا کہ شیویر میں مفت میں آنکھوں کا آپریشن کیا جانا تھا لیکن مریضوں سے دواء کے پیسے کے نام پر سات سو سے نو سو روپے وصولے گئے اس کے ساتھ ہی آپریشن کے نام پر کئی مریضوں سے دس دس ہزار روپے تک لیے گئے اپایوکت نے آپریشن شویر کے آیوجکوں سے مریضوں کا پیسہ واپس کرنے کے لیے کہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے شویر کا آیوجن کرنے والے انجیو کے خلاف شکایت کرنے کی بھی بات کہی پٹنا کی انٹی نارکوٹکس کی ٹیم نے گیا کے بارہ چٹی کے ایک لائن ہوتل سے قریب پچیس لاکھ روپے کی افیم اور دوڑا جب کیا ہے اس معاملے میں پولیس نے ہوتل سنچالک کو بھی گرفتار کر لیا نارکوٹکس بیہار کے جورنل ڈائریکٹر تلوک ناتھ نے بتایا کہ جی ٹی روڈ کے لائن ہوتلوں میں افیم اور دوڑا بیچے جانے کی خبر لگاتار مل رہی تھی سوچنا پختہ ہونے کے بعد چھاپا مارا گیا اور ہوتل میں تہہ خانہ بنا کر رکھا گیا ڈیڑھ کلو افیم اور قریب ایک کونٹل سولہ کلو دوڑا برامت کیا گیا ڈیڑھ کلو پانک پچاس کلو دوڑا چھوڑا ایک سولہ کلو دوڑا چھوڑا اور اس میں ایک ویکسی افکر مالی ویڈیو کی گرفتاری ہوئی ہے جو بروڑی کونٹل آنے والا ہے